ہم سب بلینز آف روپیز کی ایڈوٹائزمنٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں اخبار میں ٹی وی میں اور دیکھتے آ رہے ہیں ساری زندگی جب بلینز آف روپیز لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں اپنے ایڈیکٹف کے لیے آپ کا اور پبلک کا ذین بنانے کے لیے پولیٹیشن انتہا کا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بزنس مین اپنی جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے سو اس کے لیے کہ ہم لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اور یہ میں فالو کرتا رہتا ہوں چیزیں ہم لوگ پاکستان میں آج کنفیوزد ہیں اور اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے ہماری پاکستان کی پاکستانیوں کی اس سے ہم تھوڑا سا شنمندہ ہیں بیکاوز ہمارا جو امیج ہے دنیا میں وہ بیس سال میں تو غوانستان میں ہم لڑتے رہے امریکہ کے کہنے پہ دس سال دس سال ہم ٹیررزم سے لڑتے رہے اور جب لڑتے رہے تو دنیا میں پاکستان کے جو بم پھٹتے تھے وہی خبر ہوتی تھی باقی آپ جیسے لوگ میرے جیسے بندے کی خبر پاکستان انٹرنیشنلی کبھی نہیں چلتی وہ جب کوئی بم چلے کوئی بری چیز ہو کوئی طالبان آ گیا کوئی اسلام زبردستی لگا رہا ہے وہ ہے تو وہ مسکنسپشن ہے اور ہم سب فیل کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں بار we are least understood اس کی وجہ ہے کہ ہم ہماری یہ جو فرنڈ لائن سٹیٹ رہے وارز لڑتے رہے اور پھر نیوکلر کیا وہ بھی لوگوں کو ایکسپٹیڈ نہیں تھا سو یہ وجہ آج ہے بٹ میں امید رکھتا ہوں اور میں کبھی شور ہوں کہ ہمارا جو امیج ہے یہ آنے آلے دو تین سال میں بدلے گا سی پیپ کمنگ اپ اور جو پاکستان کا اب ایکسپوڈر ہو رہا ہے تو ہمارا امیج بھی بدلے گا یہ دھوکی بات اب آجائے اپنی ہسٹری پہ کہ آپ کہاں سے آئے اور کہدھر آئے میں شورٹ بریف پانچ منٹ میں سمجھاتا ہوں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے جو دادا دادی نانا نانی بکاوز باپ آپ کے چھوٹے ہوں گے وہ پارٹیشن کے وقت جوان ہوں گے جب فورٹی سیون ہوئی آپ کا دادا نانا تو وہ وقت وہ تھا کہ ہم انڈیا میں مسلمان اور ہندو کوئی کئی سو سال کٹھے رہے اور اس کے بعد قائد آزم حمد علی جنہ نے فیصلہ کیا کہ پاکست مسلمان اور ہندو کٹھے نہیں رہ سکتے ان کے ڈیفرنسز ہیں اور ہاں اپنے لیے ایک نئی نیشن بنائیں گے جس دن پارٹیشن ہوئی اس دن ان دنوں میں کوئی دو مہینوں میں کوئی آٹھ لاکھ بندہ شہید ہوا آٹھ لاکھ تو آپ سمجھے آئے لہور میں آپ ہیں آدھا لہور ڈوائیڈ ہو گیا واپس چلے گے ہندو وہاں سے مسلمان یہاں آگئے اور گلی گلی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں بکاوز میں مسلمان دوسرا ہندو ہے لڑ رہے ہیں باقی اور کوئی لڑائی نہیں تو وہ بدقسمتی کی سات سے آٹھ لاکھ لوگ شہید ہوا اس کے بعد پاکستان بن گیا فرنڈ لائن سٹیٹ امریکہ کا اور نیچرل تھا بننا تھا سوویٹ یونین رشیہ اور امریکہ یہ دو بلوکس تھے ورلڈ وار ٹو کے بعد ہم امریکن بلوکس میں چلیں گے امریکہ کا فرنڈ لائن سٹیٹ تھے امریکہ ہمیں سنٹو اور نیٹو اور سب میں لے آیا لانے کے بعد پیسے بھی دیتا رہا ہم ڈویلپ بھی ہوتے رہے باٹ امریکہ کا ایک ابجیکٹف تھا کہ پاکستان خوشحال نہ ہو بکاوز خوشحال ہوں گے تو یہ لڑیں گے نہیں یہ فوج چاہیے ہمیں لڑنا چاہتے ہیں ہم غانستان میں لڑیں انڈیا کے ساتھ لڑیں تو اس کے لئے خوشحال نہیں چاہتا تھا اور ہم ہوئے بھی نہیں ہم اس پروسس میں آج ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اس پروسس میں ہم نے تین جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ جو پانچ گناہ بڑا تھا سیمیڈی ون میں ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا آدھے رہے گے تین مارشلون لگی دس دس سال کی تو نورمیلس ہی نہیں رہی اور اکنومکلی نائنٹیز میں ہمارے پر سینکشنز آئی امریکہ کی ایڈز بند ہوئی پیسے ختم ہو گئے اکانومی کئی دفعہ نیچے گئی بینکرپسی میں ہم جا رہے تھے کئی دفعہ بٹ یہ قوم میں عظمت تھا حمد تھی کہ چلتے رہے جس پروسس سے آپ لوگ گزر رہے ہو اور آج پہنچے ہو ڈفکل پروسس تھا وہ یہ کہ پاکستان میں کوئی ویلفیر سٹیٹ نہیں ہے آپ کا پیرنٹ جب آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کا بجٹ خراب ہو جائے گا کوئی حادثہ ہو گیا تو اکنومکلی غراب ہو گیا اور ہم سب ایس ای نیشن غریب نیشن ہیں غریب ہیں اب جو قوم ستر سال میں اس پروسس سے گزری ہو وہ نارمل نہیں رہتی اس کے لئے ہم نارمل نہیں ہیں جس طرح نارمل لندن چلے جائیں فارس چلے جائیں ملیشن ہستے لیں گے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نارمل ہے انشورٹ بھی ہیں سیکیور بھی ہیں نوکری بھی نہیں کہا سکتے ہم لوگ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں آج اگر میں نے گھر کا بل دینا ہے بجلی کا جس میں آپ کا پیوں کا مسئلہ ہوگا یا ترہا دینا ہے اور میں پاس نہ ہو تو میں سپیچ بھی نہیں کر سکتا میں تو اس پریشانی میں آ جائے تھا کہ میں نے کیا فیس کرنا اور ہم سب کی یہ پوزیشن ہے مجورٹی کی یہ ہے پاسٹ اب آج ہے آگے یہ شاید جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کم سمجھ آئے بڑ آگے آج ہے چائنہ کے ہم پارٹنر ہیں بکوز چائنہ نے ایک چائنہ کے چودہ بورڈر ہیں تیرہ بورڈر کے ساتھ اس کے جگڑے ہیں خالی پاکستان ہے جس کی اس کا جگڑہ نہیں ہے دوستی اور دوستی ہے چائنہ کی ضرورت ہے اب چائنہ نے سی پیک دو سال پہلے اناؤنس کیا سکسی فائیو بلین ڈالرز کا بہت بڑھ ہوتا ہے گوادر کے لئے سکسی فائیو بلین ڈالرز کا اس میں سے دس بلین ڈالر انہوں نے وقت کر دیا بجلی کے لئے کہ بجلی ڈویلپ ہو انفرسٹرکچر ڈویلپ ہو اور ڈیرھ سال کے بعد سی پیک کے ڈیرھ سال کے بعد جب وہ کامیاب ہوئے سی پیک کے ساتھ اور امریکہ ڈانلڈ ٹرم کی وجہ نیچے آیا تو چائنہ نے نیکس ٹیپ بہت بڑا لے لیا ون بیلٹ ون روڈ ذات میس سیونٹی کنٹریز سٹارٹنگ فم گوادر پاکستان اور چائنہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ستر کروڑ بندوں کو بیس سال میں غربت سے نکالا اور میڈل پراس بنائی آپ چلیں آپ کی غربت ختم ہو وچس ٹرو اور یہ ستر ملت جو ہے جن کو جوڑ رہا ہے اور ٹریلین ون ٹریلین ڈالرز کمٹ کیا ہوا اس نے لگانے کے لئے اس کا سٹارٹنگ پوئنٹ پاکستان سو یہاں اخباروں میں ٹی وی میں آپ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے کہ چائنہ ہمارا بڑا دوست ہیں ہم بڑے دوست ہیں سیاست میں یا ملکوں میں دوست ہی نہیں ہوتی ضرورتیں ہوتی ہیں چائنہ کی ہم بہت بڑی ضرورت ہیں چائنہ ایکسپینڈ ہی نہیں کر سکتا امریکہ سا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ سی پیک میں نہ آئے ون بیلٹ ون روڈ میرا جائے اس کے لئے ایم ویری سکیور کہ چائنہ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اور پیسہ جو ہے آپ کو دو سال میں نظر آنے لگ پڑے گا لاہور میں لگ رہا اور امید ہے اور آپ کی جو لور کلاس ہے وہ میڈل کلاس بنے گی میڈل کلاس رچر بنے گی پکی بات بکوز آف چائنہ ہم چائنہ سے بہت زیادہ انفلونس ہو جائیں گے کچھ دنوں میں سال دو سالوں میں ان کے لوگ ہوں گے آج دس ہزار چائنیز ہیں لاہور کے اندر جو پروجیکٹس میں لگا ہوا ہے اچھا اور ہمارا انٹرمکس ان کے ساتھ ہو جائے کلچر بھی انٹرمکس ہوگا ایکانومی بھی ہوگی اور ایک سم کے آپ کو شاید ویزے بھی نہ چاہیے ہو اب بس چلا دی انہوں نے تیرہ ہزار پی یہاں سے چائنہ تک اور پاکرس سو وی ہیو اگرینڈ فیجر یہ جو نیشن ہے ہماری کیونکہ میں نے بتایا ستر سال کس چیز سے وہ گزرے اس کے لیے وہ کندن ہے سخت مار کھا چکے ہوئے امریکن نیشن ایک گھنٹہ مار نہیں کھا سکتی جو آپ کھا سکتے بکال آپ کے ستر سال یہ برے تھے اس سے پہلے ڈیڑھ سو سال تو آپ انگریزوں کی غلامی میں تھے اور ہندو بھی اوپر چڑھا ہوا تھا تو آپ کی سٹوری ہے کوئی تین سو سال کی اس سے پہلے پھر آپ حکمران تھے انڈیا کے مغل دور میں تو اس پروسس سے جو گزرتا ہم جتنے لوگ یہاں پہ ہیں ہماری جو سوچ ہے میری بھی آپ کی بھی ایک نہیں ہو سکتی فرق ہوگی جس پروسس سے میں گزرا ہوں میں وہ ہوں جس پروسس سے آپ گزر رہے ہیں آپ وہ ہیں سو جس پروسس سے بندہ گزرتا ہے وہ بندہ بنتا ہے دوسری بات آجے یہ دو ہو گیا اس کا اب آجے آپ you're young people with energy life میں ہمیشہ اپنی اوقات اپنی ability اپنی سوچ سے بڑا target رکھو آپ سمجھتے ہو نا آپ دس لاکھ دس لاکھ رفعہ کم آسکتے ہو آپ کو میں کروڑ کم آنا تب target بڑا ہوگا آپ بہت قریب چلے جاؤ گے ہماری problem بھی ہوتی ہے جو achieve نہیں کرتے ان کا target چھوٹا ہوتا ہے میں i was born to a very wealthy man رفی بات قائد کے ساتھی تھے but میں دو مینے کا تھا جب ان کا air crash ہو گیا and he died and i was an orphan اور میری ماں نے بڑا مشکل مجھے carry کیا اور middle class میں تھا but وہ ایک ہی چیز وہی کہتے تھے کہ تیرا پیو بڑا بڑا ڈاز نہیں سی he was the biggest industrialist in india اور 38 پہلا بینکر تھا انڈیا کا 36 میں بینک بنایا اور اور کائدی علیہ کھا ساتھی تھا تم نے وہ بنیا اب یہ میرا محنی طاقت بنا پڑھائی میں اسے ہوتی نہیں کی بکوز پڑھائی میں مرا دل نہیں لگتا مجھے لگتا ایک بڑی نیرو چیز ہے میری ماہ تو کہنی تو وٹا بڑھنا ہے تو میں وٹا بڑھنا سو آئی کود ناٹ سٹیڈی مرلہ میں نے میٹرک بڑی مشکل سے سیکنڈ ڈویجن میں کیا ایفیل تھرڈ ڈویجن میں کیا بٹ دنی نکتا تھا پھر میں چوبی سال کہا تھا میں امریکہ چلے گا ایک ہزار ڈالر کے ساتھ خالی اس زمانے میں اور نہ واقف نہ تلق نہ خوش نیو یورک ائرپورٹ میں اترا ایک دوست تھا سال اور ہم نوکری دوننے چلے گئے اور ایک سال میں نے بیرہ گری کی اور اس بیرہ گری میں میں دیکھتا رہا امریکہ ہے کیا کیونکہ ماں نے کہا تھا کاروبار کرنا اس ایک سال میں بیرہ گری کی اس سے اپنی لوٹی کھائی یا اپارٹمنٹ کا کرایا دیا اور اسی سال میں میں نے بزنس جھونڈ لیا میں کیا کروں گا کارپٹس کا تھا پاکستان سے کارپٹس جاتے تھے بنکے اور میں سوچا میں بیچ لوں گا اور میں نے دے چا اور میں نے بیچا اور میں نے لڑا افنی سو ٹارگٹ بڑھا کریں میں بہت سارے دوستوں کے ایک چیز سے خلاف ہوتا ہوں جب وہ دوست اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ڈگری لے 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 تو پھر نوکری کارلے میں دوستوں کو کہتا ہوں تم نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی لیمٹائز کر لیا ڈگری لے 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 او پڑ پڑ پاگل ہو جائے گا اور اس کے بعد نوکری انہوں پنجاز آر بری لپے گا اس کو کو چھابنی لگا لیں اس کے بعد سٹوٹ بن جائے گا اپنا کام کریں work for yourself not for anybody else آنے والے وقت میں کمپیوٹر رپلیس کر رہے ہیں لوگوں کو human intelligence کو اس کی intelligence زیادہ ہے آج آپ سوک ایمرے لگا کے ایک ٹی وی دیکھتے ہیں تو چوکی دار چاہیے نہیں لوگ مائنس ہوتے جائیں گے ایک آنمی میں کمپیوٹر رپلیس کرتا جائے گا روبرٹس رپلیس کرتے جائیں گے نوکریوں میں انٹرسٹ نہیں ہو رہے گا وہ پے بیک نہیں کرے گا یہ وہ وقت ہے آپ لوگ اپنے جو بھی آپ کر سکیں سوچیں یہ کہ میں نے بزنس کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اس میں جو پیسہ جس جو بھی بندہ پیسہ کماتا ہے اور ویل آف ہوتا ہے وہ کاروبار بھی ہوتا ہے تو that is one thing open limitize نہ کرو اپنے ہاں دوسری چیز کبھی failure کا خوف نہ کھاؤ 90% ہم لوگ سارے یہ کرنے یہ کرنے نہیں کرنا میں fail نہ ہو جاؤ failure will make you because آپ نے کہا میں یہ تین چیزیں try کی ہیں اب چوتھی کروں گا failure will make you failure کا کوئی problem نہیں کوئی بڑا بندہ نہیں ہے زندگی میں جو بڑا ہوا ہو اور اسے failures نہ دیکھیں کہ جب میں نے graduation کی تھی اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا رہا یا سوچ نہیں سکتا رہا نہ میں نہ میری family میں کہ I will be successful سوچ ہی نہیں کہا نکمہ نکمہ رہے گا but that mind میں جو والدہ نے ڈالا ہوا تھا والد کے ساتھ I kept doing it اور یہ نہیں کہ میں نے محنتی خالی کی ایک آن کی ہے میں نے رونک بھی اڑی لگائی یہ زندگی میں ہستا کھلتا بھی رہا ہوں دوستییں بہت پالی ہیں live a full life اور یہ ہوتا ہے جو آپ کو چارج کرتا ہے اور آگے چلتا ہے سو پاکستان میں بہت زیادہ opportunity آئی گی اور سی پیک ہے ستر بلین ڈالر اور آپ کی جو کمزوری ہے اس نے ٹھیک کروانی کہ ٹھیک کرو اگر چل سو this is one اب بات آپ نے سمجھنے کہ اس کا کیا objective ہے ہمارا کی objective دنیا کا کیا objective دنیا unipolar world سے multi-polar اگر آگئی unipolar تھی جب امریکہ اکیلہ ہی تھا 20 سال اگر آگیا اب multi-polar ملٹی پولر میں چینہ ایکسپینشن میں رشیہ اپنی ساکھ کو survive کر رہا اور انڈیا بیج میں فضا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور رشیہ کے ساتھ بھی تھا اور ہم چینہ کے لیے پوری مسلم world کو کٹھا کر رہے ہیں اس سے بڑی چیز کیا چینہ نے ہمارے سے کیا لینا ہمیں دے کہ ہمیں کامیاب کر کے وہ خوش ہوگا اور چینہ کو پروبلم کیا چینہ کی اکانوی کو سلو ہو رہی ہے وہ expand کر جائے گا دنیا کا 75% population ہے 75% population امریکہ ڈاؤن کو ہے یورپ کھڑا ہے سو پاکستان has a great future